سر وہ ایک صاحب ہے سائل عدیم صاحب وہ انہوں نے ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ آواز جو ہے وہ تیز ہے روشنی سے کیا کہہ سکتے ہیں تو اگر تیز ہے تو جو سورج میں روز دماکے ہوتے ہیں لاوے کے اور آگ کے تو وہ یہاں تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں اس کی روشنی تو پہنچ رہی ہے آٹھ میرٹ بعد آواز کیوں نہیں پہنچ رہی ان کو بتا ہوگا اس کا آنسر ہم شور ان کو بتا ہوگا کسی دن وہ ریویل کریں گے ایک دن آئے گا وہ بتائیں گے کہ اصل میں یہ تھا نہیں کوئی پشاور والا سٹف میرے خیال سے آج کار اچھا نہیں بنایا یار وہ ہے اور مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ ہوتا ہے کہ کچھ ایک ایڈیولوجی ہے جس میں آپ یہ کہتے ہو کہ منوان چیز ایسی ہی ہے جیسے لکھا ہوئے صحیح اور کچھ لوگ اس چیز کو اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ یہ ایسے لکھا ہوئے تو منوان ایسا ہی ہے اب اس پر بحث ہو سکتے ہیں مبحثہ ہو سکتے ہیں آپ منا سکتے ہیں آپ disagree کر سکتے ہیں agree کر سکتے ہیں لیکن اب ایک چیز exist کرتی ہے تو اس حساب سے جب آپ جو لکھا ہوئے اب آپ نے اس کو حتمی مان لیا تو اب پھر یہ ہی ہونا ہے کہ آپ کو جو دوسری طرف سے proof آ رہا ہے جو آپ کے ذہن جیسے کہ آپ کہتے ہیں confirmation bias کہہ لیں بہت سارے loves ہوتے ہیں اس کے لئے different different تو وہ ایک چیز پھر آپ کی clash کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا اب اگر یہاں یہ لکھا ہوئے اور کوئی یہ کہہ رہے تو میں نے تو اس کو ماننا جو یہاں لکھا ہوئے سو اب اس کو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں مطلب کوئی اس پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے وہ اتنی absurd چیز ہے اتنی absurd چیز ہے ایک تو مسئلہ یہ نا کہ یہاں پہ میں usually avoid کرتا ہوں مذہبی گفتگو اس کے اندر podcast میں کیونکہ ایک تو میری میں یہ نہیں کہوں کہ میرا علم نہیں ہے اس چیزوں کے حوالے سے میں اگر کسی جس کے بارے میں بات کرو تو اس کے بارے میں مجھا حلقہ پھول کا تو لازمی بتا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے مگر یہاں پہ بات ہی ہوتی ہے ایک تھپا سپیسیفک چاہیے ہوتا ہے ان بالوں کے ساتھ اور پھر آپ کو سامنے سے دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کے بس علم کی ڈگری ہے نہ آپ نے کوئی سنت لیے کسی مدرسے سے آپ کا حق ہی نہیں ہے بات کرنا تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ